بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم تمام شارٹ کٹ کیز دیکھیں گے جن کی ہیلپ سے ہم اپنا بہت سا وقت سیو کر لیں گے اور ان شارٹ کٹ کیز کی مدد سے ہم اپنا کام تمام کام کریں گے سب سے پہلے ایف ٹو کی کمانڈ آتی ہے ایف ٹو کی مدد سے ہم زوم کا آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں میں ساتھ ساتھ یہ کام آپ کو رائٹ سائیڈ پہ کوریڈ راگ سکرین نظر آ رہی ہے اور لیفٹ سائیڈ میں تمام شارٹ کٹ کیز جو ہیں وہ ایم ایس ورڈ میں لکھی ہوئی ہیں ایف ٹو کا بٹن میں پریس کرتا ہوں ایف ٹو کا بٹن پریس کرنے سے یہ زوم آپشن آ جاتا ہے ہم کوئی بھی اگر کام کر رہے ہیں ہم ایف ٹو کا بٹن پریس کریں گے تو یہ زوم کا آپشن آئے گا ہم جتنا اس کو زوم کر کے دیکھنا چاہتے ہیں ہم اتنا ایریا ڈرائگ کر لیں گے تو وہ ہمیں قریب سے نظر آئے گا اس کے بعد ایف ٹری کی کمانڈ آتی ہے ایف ٹری پریس کرنے سے زوم آؤٹ ہوتا ہے ہم جتنی دفعہ پریس کرتے جائیں گے زوم آؤٹ ہوتا چلا جائے گا اس کے بعد ایف ٹو کی کمانڈ آتی ہے ہم ہماری سکرین پر جتنی بھی اوبجیکٹس پڑی ہوئی ہیں کسی جگہ پر بھی کام کر رہے ہیں ہم ایف ٹو پریس کریں گے تو ہمیں تمام اوبجیکٹس پوری سکرین پر جتنی ہم نے کورلڈ را کے اندر اوبجیکٹس برائی ہیں وہ تمام کی تمام ہمیں ایک ساتھ نظر آئیں گی ابھی میں جو ایکسٹرا ہے وہ ڈیلیٹ گیا رہا ہوں ڈیلیٹ کی کمانڈ سے ہی سیمپل ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آتی ہے F10 F10 سلیکٹ شیپ ٹول یہ سیکنڈ نمبر پر ایک آپشن ہے شیپ ٹول کا اس کے ساتھ F10 بھی لکھا ہوا ہے یہ آپشن سلیکٹ ہو جاتا ہے جب ہم F10 پریس کرتے ہیں اس کے مدد سے ہم بہت ساری شیپ کو بنا سکتے ہیں آگے چل کے ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر آئیں گے ان میں ہم ایک ایک چیز کو چن کر دیکھیں گے مختلف لوگو اٹھائیں گے شیپ ٹول سے ان کو بنائیں گے اور پین ٹول سے بنائیں گے اس طرح ہمارے جو نیکسٹ لیکچر ہوں گے ہم ان میں ٹارگٹ رکھ کے کام کریں گے کہ آج ہم نے کیا بنانا ہے اس ویڈیو میں ہم نے کیا بنانا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹول سیکھتے چلے جائیں گے اس کے بعد F11 آتا ہے دو چیزیں ہیں ایک ہے F11 ایک ہے شیفٹ F11 جب ہم نے کلر کرنا ہے تو ہم شیفٹ F11 یوز کریں گے اور جب ہم دو کلر کو مکس کریں گے ٹرانسپیرنٹ بنائیں گے دو کلر کا مکس اپ سا بنائیں گے تو ہم جسٹ F11 پریس کریں گے اور ساتھ میں دوسرا کلر اٹیچ کر کے ہم اوکے کریں گے تو اس میں دو کلر ہو جائیں گے یہ ہو گیا فنکشن F11 اور شیفٹ F11 کا اس کے بعد کماؤنا تھی ہے F12 جب ہم F12 کا بٹن پریس کریں گے تو ہم کسی بھی آبجیکٹ کی آؤٹلائن کی ویڈت کو کم بڑھا اور اس کا قدر بغیرہ چینج کر سکتے ہیں جیسے یہ جو میں نے آبجیکٹ بنائی ہوئی ہے اس کی ہم آؤٹلائن F12 پریس کرتے ہیں اس کی آؤٹلائن کو ہم جب پرومنینٹ کرتے ہیں تھک کرتے ہیں اس کے بعد اس کا کلر ہم چینج کرتے ہیں کر سکتے ہیں اور اوکے کرتے ہیں یہ ہو گیا تھا F12 F12 کے بعد کچھ سمپل کی آتی ہے کنٹرول اے جیسا کہ ایم ایس ویڈ میں آپ کو ہاو ناو ہوگی ان کیس کی کنٹرول اے سے ہم سلیکٹ آل کرتے ہیں کنٹرول سی سے ہم کاپی کرتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے یہ ہے اس کو کنٹرول سی کر کے میں کنٹرول بھی کرتا ہوں تو ہمیں اس کی ایک کاپی مل جائے گی کنٹرول سی سے کنٹرول سی سے ہم کاپی کر سکتے ہیں اور کنٹرول بھی سے ہم پیسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے کنٹرول ای ہم نے کوئی امیج بنائی ہے کنٹرول ای کنٹرول ای کا کام ہے ہم جس object کو پکڑ کر control ای کریں گے اس کو export کرنے کے لیے ہم اس کو jpg یا png جس فارم میں بھی ہمیں چاہیے ہم اس کو control ای کریں گے جدھر ہم save کرنا چاہتے ہیں ڈیسٹ ٹاپک کلک کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا نام لکھتے ہیں میں اس کا نام جسٹ ابھی export ایکسپورٹ ہی لکھ رہا ہوں ایکسپورٹ ادھر سے ہم اس کو jpg کرنا چاہتے ہیں png کرنا چاہتے ہیں یا pdf کرنا چاہتے ہیں ڈابلی سٹیٹر کے فائل save کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی ہم کرنا چاہیں تو ادھر سارے option وجود ہیں ابھی ہم جسٹ اس کو jpg کر رہے ہیں اور select only اگر ہمارے پاس screen پر زیادہ items ہیں لیکن ہم نے صرف اس چیز کو export کرنا ہے جس کو ہم نے select کیا ہے تو ہم select only پر لازمی چیک کریں گے اس کے بعد ہم export کرتے ہیں export کرنے کے بعد ادھر سے اگر ہم نے jpg بنائی ہے تو ایک option اور کرنا پڑے گا high quality اس کو دو دفعہ select کریں گے تاب یہ high quality ہوگی اوکے میں ابھی آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں اس کو میں minimize کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ jpg یعنی کہ picture form میں آپ کے پاس یہ export ہو کر object آ گئی ہے اس کے بعد ہم next commands دیکھتے ہیں اس کے بعد next command آتی ہے g کی ہمارے پاس یہ ایک text ہے اور یہ ایک square ہے box ہے جو بھی ہے ہم ان دونوں کو group کرنا چاہتے ہیں تاکہ میں جیسے ہی کوئی ایک چیز اٹھاؤں تو ساتھ دوسری بھی اٹھانے جائے control z کی command بھی ساتھ نوٹ کر لیں undo کی command ہے اس کو اگر ہم ایسے دونوں چیزوں کو select کر کے دونوں object کو select کر کے control g کریں گے تو یہ group بن جائے جدھر بھی ہم لے کے جائیں گے یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی move کریں گے اس کے بعد آتا ہے control i اگر ہم نے جیسے ہم نے کوئی چیز export کرنی تھی control e کی مدد سے اب ایسے ہی اگر ہم نے کوئی چیز ایمپورٹ کرنی ہے کوئی image ایمپورٹ کرنی ہے کوئی logo بنانا ہے اس کو ایمپورٹ کرنا ہے control i کی help سے ہم اس کو ایمپورٹ کر سکتے ہیں میں نے control i پریس کیا کسی بھی جگہ سے جا کے ہم یہ جو میں نے آگے export کی ہے میں اسی کو ہی ایمپورٹ کرنے جا رہا ہوں ایسے جس جگہ پہ میں کلک کروں گا اس جگہ پہ وہ ایمپورٹ ہو کر آ جائے گی ابھی میں اس کو delete کر رہا ہوں اس کے بعد next command آتی ہے control n کی control n آپ کو پتا ہوگا آپ اگر ms word وغیرہ use کرتے ہیں تو new file کے لیے control n use ہوتا ہے اس پر میں اپنا وقت زائر نہیں کرنا چاہتا آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا اس کے بعد کوئی file اگر بنی بنائی پڑی ہے coral draw کی تو control o کی help سے ہم وہ file open کر سکتے ہیں control p کے مدد سے ہم جو ابھی page پہ بنائی ہوئی چیز ہے اس کا print لے سکتے ہیں control q control q curve کرنے کے لیے ہوتا ہے کسی بھی text کو object میں move کرنے کے لیے ہوتا ہے جیسے آگے چال کے ہم دیکھیں گے کہ ان پیج سے جب ہم کسی کوئی text اردو text لے کے آئیں گے تو وہ عجیب سا نظر آئے گا لیکن جب ہم اس کو control q کی help سے اس کو ہم کرو کر دیں گے تو وہ ایک image file بن جائے گا وہ text نہیں رہے گا جیسے کہ میں اس کو control u کی help سے ungroup کرتا ہوں control g سے group ہوتا ہے control u سے ungroup ہوتا ہے یہ ایک text ہے اس کی میں نیچے copy کر لیتا ہوں اس کا color black کرتا ہوں یہ ایک text ہے یہ object نہیں ہے کیونکہ جب ہم اس کو select کرتے ہیں تو ادھر اوپر اس کا جو ہے font name آ جاتا ہے اس کے بعد font size آ جاتا ہے لیکن جب ہم اس کو control q کریں گے تو پھر ہم اس کو edit نہیں کر سکتے just corner سے پکڑ کے بھرا تو کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کا font وغیرہ change نہیں کر سکتے یا اب یہ ایک image file ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم نے font کے اندر اگر ہم نے کوئی image set کرنی ہے تو ہمیں پہلے اس کو object بنانا پڑے گی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے کمپیوٹر میں فائل بنا کر کسی اور کو فائل دینی ہے usb میں ڈال کر یا email کر کے تو ایسا نہیں ہے کہ اگلے کے پاس جو color draw ہوگا وہ بھی یہ ہر چیز support کرے گا اس لیے ہمارے پاس جتنا text ہوگا ہم اس کو control q کی help سے اس کو curve کر دیں گے image بنا دیں گے وہ editable نہیں رہے گا اس وجہ سے اس کی file corrupt ہونے کے چانس کم ہو جائیں گے اگر ساتھ ساتھ ہم یہ جیسے ہی command use کرتے جائیں گے تو آپ کے concept سارے clear ہوتے چلے جائیں گے اس کے بعد command آتی ہے control r control r جو میں نے second lecture میں بتایا تھا repeat کی command جو کام ہم last time last previous work کرتے ہیں وہ ہمارا کام repeat کرنے کے لیے control r کی command ہم use کرتے ہیں جیسے کہ میں ادھر ایک object بنا کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ repeat کی command کیا ہے جو میں نے ایک دفعہ کام کیا ہے میں اسی کو control r کی help سے بار بار repeat کر رہا ہوں اس طرح control r کی help سے ہم کوئی بھی کام جو ہے جو last کیا ہوا کام ہے اس کو repeat کر سکتے ہیں اس کے بعد next command آتی ہے control s جیسا کہ ہم نے اپنی file بنائی ہے اس کو control r کر کے ہم save کر لیں گے اس کے بعد آگے میں نے بتایا ہے کسی بھی چیز کو جب ہم ایسے group کریں گے تو ہم اس چیز کو کہیں بھی لے جائیں گے تو group کی شکل میں جائے گی جب ہم نے اس کو control u کریں گے تو ungroup ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے control c کے مدر سے copy کیا تھا اسی طرح control v کے مدر سے paste کرتے ہیں اور control z کی مدر سے ہم جو last کام کیا تھا وہ حکم کر سکتے ہیں undo کا جو سب کو پتا ہی ہوگا اس کے بعد آتا ہے control page up اور control page down مارے پاس ایک یہ object ہے اس میں میں یہ color کرتا ہوں ایک یہ object ہے اس میں میں یہ color کرتا ہوں جو چھوٹی object ہے وہ اوپر ہے اور جو بڑی object ہے وہ پیچھے ہے نیچے ہے میں چاہتا ہوں کہ جو بڑی object ہے وہ اوپر آ جائے اور جو چھوٹی object ہے وہ پیچھے چلی جائے back پہ چلی جائے نیچے چلی جائے میں چاہوں تو اس object کو پکڑ کر control page down کروں گا تو وہ back پہ چلی جائے گی control page up کروں گا تو اوپر آ جائے گی اسی طرح اس object کو select کر کے control page up کروں گا اوپر آ جائے گی control page down کروں گا پیچھے چلی جائے گی یہ تمام وہ shortcut keys تھیں جن کی help سے ہم اپنا کام جو ہے وقت سے کر پائیں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں next video میں